اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خیری ڈاٹ کام اس طور میں جبکہ چاروں طرف نفرت کی بازار گرم کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اسلام مخالف طاقتیں کبھی قرآن شریف کبھی اسلام اور کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف زہر افشانی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں ایسے میں یہ خبر آپ کے دل و دماغ کو سکون ایمان کو تازگی اور روح کو عشق رسول کی خوشبو سے موتر کر دے گی ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اسکرپ نہ کریں ناظرین انیس سو اٹھتر میں امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے دہ ہنڈرڈ اے رینکنگ آف دہ موسٹ انفلوینشیل پرسنس ان ہسٹری اس نام کی ایک کتاب لکھی تھی جس میں تاریخ عالم کی ان سو ہستیوں کی رینکنگ کی گئی تھی جو سب سے زیادہ باثر یعنی پرباوشالی شخصیات تھیں انگریز مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے جن سو شخصیات کو شامل کیا تھا ان میں سب سے پہلا نام ہمارے نبی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا ہم اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ بادست خدا بزرگتوی قصہ مختصر تازہ خبر یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور اور مقبول ترین نام ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد ایک ایسا عظیم ترین مقبول ترین میٹھا اور پیارا نام جس پر حسن یوسف پکٹین مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جس نام پر ان کا امتی اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فیدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروروں جہاں نہیں وہ نام جو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے وہ نام جو چار بار قرآن شریف میں آیا ہے اہلِ محبت ہزار بار مشک اور گلاب سے مو دھل کر بھی جس نام کو لینا بے عدبی سمجھتے ہیں ہزار بار بے شویم دہن زے مشک و گلاب ہنوز نامِ تو گفتن کمالِ بے عدبی اس دنیا میں مختلف شعبہِ حیات سے متعلق معاملات کی انڈیکس ریپورٹ پیش کرنے والی رینکنگ کے حساب سے ریپورٹ پیش کرنے والے ادارے گلوبل انڈیکس نے اٹھارہ جون دو ہزار تئیس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ترین ستائیس ناموں کی فہرست پیش کی ہے جن میں سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مقبول ترین نام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ناظرین اس فہرست کو آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں لوگ اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا سب سے زیادہ پسند کر رہے ہیں ناظرین گلوبل انڈیکس کے مطابق پوری دنیا میں تیرہ کروڑ تیتیس لاک انچاس ہزار تین سو لوگوں کے نام محمد ہے یہ اتنا پیارا نام ہے اتنا میٹھا نام ہے اس نام پر کیونکہ پیارے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہی بہتر ہو کہ تمہارے گھر میں ایک محمد ہو دو محمد ہو تین محمد ہو یعنی تم اپنے بچوں کے نام محمد رکھو ایک بچہ ہو محمد رکھو دوسرا ہو محمد رکھو تیسرا ہو محمد رکھو ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام حضور کی محبت میں محمد رکھا تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی بھی اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دے گا سبحان اللہ اور آج کموں بیش پوری دنیا میں کموں بیش مسلمانوں کی تعداد دو عرب ہے اور اگر آپ ان میں نصف آبادی خواتین کی مان لیں تو مرد مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کموں بیش ایک عرب ہے ایک عرب میں تیرہ کروڑ تیتیس لاک انچاس ہزار تین سو لوگوں کے نام محمد ہے اس انڈیکس میں محمد نام کے علاوہ احمد نام بھی ہے اور یہ احمد نام انڈیکس کے مطابق چھٹے نمبر پر ہے یعنی صرف محمد ہی نام نہیں بلکہ احمد نام بھی ہے اس لسٹ میں اس فہرست میں ستائیس شخصیات کے نام ہیں جن میں سب سے پہلا سب سے زیادہ مقبول ترین نام محمد ہے اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر احمد نام ہے اس کے علاوہ اس انڈیکس میں ایک نام اور بھی ہے اور وہ نام ہے علی علی نام بھی شامل ہے اس انڈیکس میں اور یہ آٹھویں نمبر پر ہے ایک وہ نام بھی شامل ہے جس نام سے نفرت کی دکانے چلانے والے لوگ مسلمانوں کو تنز کا نشانہ بناتے ہیں وہ نام عبدل ہے عبدل یہ ایک طرح سے مخفف شارٹ فارم ایک نام ہے جیسے عبد الرحمان عبداللہ عبد الماجید عبدالستار عبدالغفار وغیرہ وغیرہ تو یہ اس کا شارٹ ہے عبدل اور عموماً اکثر جو نفرت کا زہر ذہنوں میں گھول ہیں وہ لوگ بھی مسلمانوں کو اس نام سے چڑھاتے ہیں اور تنز کرتے ہیں اور عبدالجیسہ نام لے لیکن دیکھئے یہ کیا ہی نام ہے اور یہ نام بھی اس فائرست میں شامل ہے تو اس عبدالنام انڈیکس میں بارویں نمبر پر ہے دا گلوبل انڈیکس موسٹ پاپلر فسٹ نیمز ان دا وارڈ ٹویٹر پر جاری کی گئی ہے جسے آپ گھوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں دا گلوبل انڈیکس کی ریپورٹ ان لوگوں کے لیے موہ توڑ جواب ہے جو بات بات پر اسلام کو نشانہ بنایا کرتے ہیں شاید ایسے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اس نام سے وفا کرنے والوں کو لوہ قلم بھی عطا کر دیے جاتے ہیں یہ نام نہ تھا تو کچھ نہ تھا اور یہ نام نہ ہو تو کچھ نہ ہو ناظرین ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اسی طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں کھیری ڈاٹ کام کیمرا پرسن محمد شاہن رضا کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ